السلام علیکم ناظرین ناظرین ابلیس شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا ابلیس سے پہلے کوئی شیطان یا جن موجود تھا؟ اللہ رب العزت نے ابلیس کے لئے جوڑا یعنی اس کی بیوی کب پیدا کی؟ ابلیس کا نکاح کب ہوا؟ اور اس کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں موجود شیطین اور جنات ابلیس کی اولاد ہیں؟ ناظرین اگرامین آئیے پہلے تو قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابلیس کی کوئی اولاد موجود ہے؟ اس بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی سورت القحف میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو سو ان سب نے سجدہ کیا سوائی ابلیس کے وہ جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں یہ ظالموں کے لئے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ شیطان کو منتخب کیا ہے ناظرین گرامی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اس کے علاوہ ابلیس شیطان کی کثیر اولاد کا ذکر فرمایا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حسن اور قطادہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں شیطان کی ذریعت سے مراد شیطان کی اولاد ہے اور یہ شیطان کی اولاد ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ بنو آدم کی ناظرین رحمتِ الٰہی سے محروم ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے آگ کے شولوں سے ایک جن کو پیدا فرمایا تھا اس کے بعد اس کے لئے ایک بیوی پیدا کی اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی ناظرین نظہت المجالس میں حدیث ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصے کا الکا کیا غصہ کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی اس چنگاری سے حق تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس سے نسل پیدا ہونے کی قفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی ہی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ میں داخل کیا تو پانچ انڈے دیئے ان کا کہنا ہے کہ اصل ذریعت یہ ہے ناظرین حیات الحیوان میں شیطان کی افضائش نسل کے بارے میں روایت کچھ اس طرح مذکور ہے اللہ رب العزت نے ابلیس کی دہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے جس سے ہر روز دس انڈے نکلتے ہیں اور ہر انڈے سے شیطان مردود اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں ناظرین گرامی یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ جنات اور شیطان دو الگ الگ مخلوقات ہیں علامہ زیمیشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چار قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ناظرین قاضی سناؤلہ پانی پتی تفسیر مدھری میں لکھتے ہیں کہ شیطانوں کے باپ ابو البشر جنات کے باپ الجان جبکہ شیطین کا باپ عبلیس ہے جنات میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں اور شیطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں نہ کسی کو موت آتی ہے جب قیامت سے چالیس سال پہلے عبلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب شیطین مر جائیں گے ناظرین حضرت مجاہد نے شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ لکھا ہے اور اس کے علاوہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح لکھے ہیں دمبور جو ہر بزار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے سبر جو مسائب کا سبب ہے آعور جو ریاکاری کا باعث ہے مسعود جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے داسم یہ اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے الغرض ناظرین شیاطین روزانہ ایک انسان پر کئی مرتبہ اپنے قابو میں کرنے کے لئے حملے کرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریویت کرتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں اور شیطانوں میں سے اس کا ہم نشین ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا بھی ہے مگر اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ سوجہ آبی رات بہت باقی ہے پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ رب العزت کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاہ کو چوبند خوش مزاج رہتا ہے ورنہ سوست اور بد باطن رہتا ہے اسی طرح ناظرین ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لئے بھی نہیں اٹھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھی پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا میں نے اس کا گلہ گھوٹا یا اس کو دھکیل دیا آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں اور جب صبح ہوئی تو تم بھی دیکھو لیکن مجھے سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیو جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے زلط کے ساتھ بھگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے آزان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ آزان نہ سنے جب آزان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں ترہ ترہ کے وصل سے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلا بات یاد کر اس طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھی لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکاتیں اس نے پڑھی ہیں اس لئے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ تین رکات پڑھی یا چار تو بیٹے ہی بیٹے صاحب کے دو سجدے کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اس لئے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں سو مرتبہ یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے اور تمام طریفیں اسی کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اسے دس غلام ازاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا سو نیکیاں اس کے نامہ یا مال میں لکھی جائیں گی اور سو برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے ناظرینِ گرامی بے شک اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کرا دیا ہے اور آج کے جدید دور میں تو شیطان کے مقر و فریب کے جال بھی بے حد وسیح ہو گئے ہیں کہ ان سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہی شیطان مردود کی پناہ مانگیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان مردود کے شر اور چالوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت و اطاعت نصیب فرمائے اللہ پاک کمی بے شیما فرمائے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو آمین